اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کے مکان ہی میں تشریف فرما تھے آپ نے اپنے گلام حضرت زید بن حارسہ اور حضرت ابو رافی رضی اللہ عنہ کو پانچ سو درہم اور دو اونٹ دے کر مکہ پہ جا تاکہ یہ دونوں صاحبان اپنے ساتھ حضور صلی اللہ عنہ علیہ وسلم کے اہل و ایان کو مدینہ لائیں چنانچہ یہ دونوں حضرات جا کر حضور صلی اللہ عنہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیوں حضرت فاطمہ اور حضرت امہ قلسون رضی اللہ عنہ انہما اور آپ صلی اللہ عنہ علیہ وسلم کی بی بی حضرت امہ المومنین بی بی سودا رضی اللہ عنہ انہا اور حضرت عسامہ بن سید اور حضرت امہ ایمن رضی اللہ عنہ انہما تو مدینہ لیائے آپ صلی اللہ عنہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نہ آسکی کیونکہ ان کے شوہر حضرت عبالعاص بر عربیہ رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کو مکہ میں روک لیا اور حضرت صلی اللہ عنہ انہی والی وسلم کی ایک صاحب زادی حضرت بی بی ربیہ رضی اللہ عنہ انہا اپنے شوہر حضرت عثمان انگنی رضی اللہ عنہ انہوں کے ساتھ حبشہ میں تھی انہی لوگوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں کے فرزند حضرت عبدالنہاز رضی اللہ عنہ انہوں بھی اپنے سم گھر والوں کو ساتھ لے گر مکہ سے مدینہ آوئیں ان میں حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ انہاں بھی تھی یہ سب لوگ مدینہ آبیت سم سے پہنے حضرت حارسہ بن نومان رضی اللہ عنہ انہوں کے مقان پر ٹھہرے صلی اللہ عنہ حبیب صلی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم